بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلیه واصحابیه اجمعین ومن تبعہم باحسان الى یوم الدین اما بعد محترم حضرات اور خواتین اسلام کورونا وائرس کی وبا عام ہونے کے بعد لاغ ڈاؤن کی جو صورتحال ہمارے سامنے آئی ہے اس صورتحال نے ہمارے اور آپ کے سامنے بہت سارے مسائل کھڑا کیے پیش آمدہ ان مسائل کا حل تلاش کرنے کے سلسلے میں ایک طرف تو ہم باہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے نظر آ رہے ہیں سماج کے افراد ایک دوسرے کا سہارا بننے کی کوشش کر رہے ہیں تو دوسری طرف دینی مسائل میں قرآن سنت کی تعلیمات اور اہل علم کے فرمودات کی روشنی میں ہم اور آپ مسائل کو حل کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں جو مسائل ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں ان مسائل میں سے بہت سارے مسائل ایسے ہیں جن کا تعلق عوام الناس کی یا پھر یہ کہ ہمارے اپنے سماج کے افراد کی طبیعتوں کی بیچینی سے متعلق ہے سب سے زیادہ بیچینی جس معاملے میں محسوس کی جا رہی ہے اس کا تعلق مسجدوں سے ہماری اپنی دوری جمعہ سے ہماری دوری یا جماعتوں سے ہماری اپنی دوری ہے اس حوالے سے اللہ کا فضل و کرم ہے آپ کے سامنے اہل علم نے مختلف مناسبتوں سے یہ بات رکھی ہے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے تو اس فیصلے کو منظور کر کے اگر ہم اور آپ اپنے گھروں تک محدود رہ کر عبادتیں کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارا فرض بھی ادا ہوگا ہم اللہ کے پاس گنہگار بھی نہیں ہوں گے بلکہ عذر کی وجہ سے جمعہ و جماعت چھوٹنے کے باوجود ہمارے حق میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جمعہ و جماعت کا ثواب لکھا جاتا رہے گا لیکن جیسے میں نے کہا کہ لوگوں کے اندر بیچینی کا ایک ماحول ہے تو اس بیچینی کے ماحول میں لوگ جیسے دنیاوی معاملات میں مشورے دیتے ہیں اپنی اپنی ثواب دیت اپنی اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ایسا کیوں نہ کیا جائے یہ کیوں نہ کیا جائے اس پہلو سے غور کیوں نہ کیا جائے تو یہی کچھ مزاج لوگوں نے دینی مسائل کے حوالے سے بھی اپنا لیا ہے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ اب یہ جو جماعہ و جماعت سے دوری مسجد سے دوری مسجد کے امام کے پیچھے نماز پڑھنے سے دوری ہے اس کے حل کے طور پر لوگ مختلف مشورے دے رہے ہیں اور لوگ مختلف قسم کی تجاویز اس سلسلے میں سوشل میڈیا پہ عام کر رہے ہیں اور حیرت انگیز طور پر ایک بات یہ دیکھنے میں آ رہی ہے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ اچھی بھی لگ رہی ہیں پسند بھی آ رہی ہیں جبکہ آپ اور ہم یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ کا معاملہ ہماری اور آپ کی پسند کا معاملہ نہیں ہے شریعت اسلامیہ کا معاملہ دلائل شرعیہ کی روشنی میں کسی مسئلے کا ثابت ہونا نہ ثابت ہونے کا ہے ہمارے سامنے اسلامی شریعت نے یہ مسئلہ صاف رکھا ہے کہ اگر ہم مسجد میں حاضر ہو کے جمعہ نہیں پڑھ سکتے جماعت نہیں پڑھ سکتے تو ہم اپنے گھروں میں باجماعت نماز پڑھ لیں باجماعت زہر ادا کر لیں یہ کافی ہے میرے خیال میں اسلامی شریعت کی یہ جو رہنمائی اہل علم کی طرف سے آپ کے سامنے دی گئی اس پر بس کرنا چاہیے تھا لیکن جو مشورے آ رہے ہیں ان میں سے کچھ مشوروں کا تعلق ہے مسجد میں ہونے والی جماعت سے اپنے آپ کو جوڑنے کے مختلف طریقے یعنی لوگوں نے الگ الگ طریقے ایجاد کرنے یا مشورے کے طور پر پیش کرنے شروع کی ہیں اس سلسلے میں ابھی چونکہ آپ سبھی جانتے ہیں لاکڈاؤن کی مدد بڑھا دی گئی ہے خود یہاں نہیں سعودی عرب کے اندر بھی لاکڈاؤن کی صورتحال کب تک رہے گی اس سلسلے میں کوئی تاریخ وہاں متعین نہیں ہیں تو توقع یہ ہے کہ ہو سکتا ہے رمضان کا پورا مہینہ یا رمضان کا ایک بڑا حصہ ایسا ہو کہ جس میں حسب معمول جیسے ابھی صورتحال ہے وہاں جو ہے نماز تراوی بھی نہیں ہوگی جمعہ بھی نہیں ہوگی جماعت بھی نہیں ہوگی سعودی عرب میں بھی اس کا وہی امکان ہے حرمین میں یہی صورتحال اسی کا امکان نظر آ رہا ہے اور یہاں ہمارے اپنے ملک کے اندر تو یہ معاملہ صاف ہے کہ اب کم از کم تین میں تک لاکڈاؤن کے اندر توسیح کر دی گئی جس میں رمضان مبارک کے ایک اشرے کے ابتدائی ایام تقریباً سمجھئے ساتھ آٹھ دن کے لگ بھگ ہو سکتا ہے کہ اسی لاکڈاؤن میں گزر جائے تو ایسی صورت میں ایک عربی پوسٹ میں ہم نے یہ مشورہ دیکھا کہ مشورہ یہ دیا جا رہا ہے کہ علماء کو ان حالات میں خصوصی طور پر نیا فتوہ دینا چاہیے کیا فتوہ دینا چاہیے فتوہ یہ دینا چاہیے کہ امام حرم حرم سے نماز پڑھاتے ہیں تو لوگ اپنے اپنے گھروں پہ ٹی وی کھول کر یا ریڈیو آن کر کے یا کسی بھی ذریعے سے ڈائریکٹ آواز سن کر ان کی اقتدامیں نماز پڑھ لیں ظاہر بات ہے وہ اپنے ملک کے لیے بات کر رہے ہیں جب ان کی نماز ان کے علاقے کے مطابق ان کے ہاں نماز کا وقت ہوگا اب اس مشورے کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے اپنے ملک میں مثال کے طور پر ہماری مسجدوں میں دو چار لوگ جو نماز پڑھ رہے ہیں دو چار لوگ کہیں نماز کا احتمام کر رہے ہیں جو امام ہیں جو مسجد کے خادم ہیں وہ جب نماز پڑھیں تو مائک کھول دیا جائے تو اس کی آواز پر لوگ گھروں میں نماز پڑھ لیں یا پھر یہ کہ وہاں سے لوگ موبائل کے ذریعے آواز سن کر نماز پڑھ لیں یہ تجاویز لوگوں کے اندر آنی شروع ہو گئی ہیں مسجدوں کے اطراف بسنے والے بعض گھروں سے یہ باتیں ہم تک پہنچیں ہیں کہ ایسا بھی سوچا جا رہا ہے کہ رمضان چونکہ آ رہا ہے تو رمضان میں ایک کام کریں کہ مسجد کے اندر جو نماز ہوگی دو چار لوگ ہی پڑھیں گے لیکن وہاں کے سپیکرز کا کنیکشن اپنے گھروں میں ایک چھوٹے سے ساؤنڈ باکس کے ذریعے پہنچا دیا جائے اور ہم اپنے گھروں ہی میں رہ کر ان کی اقتدامیں نماز پڑھ لیں تراویہ پڑھ لیں اس لیے کہ بغیر تراویہ کے کیسے ہمارا رمضان گزرے گا میں آپ کو یہ مسئلہ صاف کر دینا چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں بات یاد رکھیں کہ یہ سارے مشورے دراصل شریعت اسلامیہ میں نماز اور جماعت کے احکام اور مسائل سے نواقفیت کا نتیجہ ہیں آپ مشورہ دے سکتے ہیں مشورہ جن معاملات میں دینا چاہیے اس میں دین کے معاملات میں آپ مشورہ نہیں دے سکتے آپ کا طریقہ ہونا چاہیے کہ آپ کے ذہن میں جو بات آتی ہے اہل علم سے استفسار کریں جا کر نہ کہ سوشل میڈیا میں آپ اس کو پھیلائیں اس لیے کہ سوشل میڈیا میں آپ کے مشورے کو بہت سارے لوگ مشورہ نہیں ایک شرعی مسئلہ سمجھ بیٹھتے ہیں یہ احتیاط ہونی چاہیے ایسی بد احتیاطی نہیں ہونی چاہیے کہ دین کے معاملے میں لوگ اپنی طرف سے من چاہیے باتیں کہنا شروع کرنے یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے اور ہم یہ بتانا چاہیں گے یہ مشورے اپنی جگہ پہ چاہے لوگوں کو کتنے اچھے لگیں لیکن شرعی نقطہ نظر سے یہ غلط مشورے ہیں شریعت اسلامیہ میں اس کی گنجائش نہیں ہے شریعت اسلامیہ نے یہ مسئلہ رکھا ہے کہ باجماعت جو نماز ہوتی ہے وہ مسجد میں ہوتی ہے تو جب مسجد میں نماز باجماعت ہو رہی ہو تو جو لوگ استطاعت رکھتے ہوں کسی بھی حیثیت سے وہ لوگ اگر مسجد میں پہنچ سکتے ہیں تو مسجد میں پہنچ کر اس جماعت کی اقتداء کریں اگر آپ نہیں پہنچ سکتے جیسے ہماری صورتحال ہے کہ ہم جا نہیں سکتے مسجدوں تک اجازت نہیں اور مناسب نہیں اور شرعی طور پر آپ کو بتایا گیا کہ آپ کا گھروں میں رہنا یہ آپ کے لئے شرعی حکم ہے تو ایسی صورت میں آپ کا ان مسجد والوں سے اقتداء کرنا درست نہیں دیکھئے نماز جو اقتداء کی جاتی ہے مسجد کے امام کی وہ اس جماعت میں شریک ہو کر کی جاتی ہے اب جماعت میں شریک ہونے کے لئے صفوں میں آپ کا شامل ہونا ضروری ہے اور اگر آپ صف میں شامل ہو رہے ہیں تو پھر صف کے احکام یہ آپ کو معلوم ہونے چاہیے کہ اتم صف فالاول فالاول کہ پہلی صف کو مکمل کرنے کے بعد دوسری بن سکتی ہے دوسری کے بعد تیسری بن سکتی ہے تیسری کے بعد چوتھی بن سکتی ہے ایسا درست نہیں ہوگا کہ آپ پہلی صف میں ہوں پھر دوسری صف تیسری ہے پہلی صف میں امام کے پیچھے لوگ کچھ کھڑے ہوں پھر پہلی صف میں گنجائش باقی ہے دوسری صف خالی ہے تیسری بلکہ کل مسجد خالی ہے اور مسجد کے باہر سے کوئی اقتداء کرنے کی بات کرے تو ایسی اقتداء درست نہیں ہوگی میں آپ کو بتاؤں پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایت صاف ہے سننے ابی دعوت کی روایت میں حضرت انسی بن مالک رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے سامنے والی صف کو مکمل کرو پھر اس کے فوری بعد والی صف مکمل کرو اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کچھ نقص باقی رہے یعنی جگہ خالے ہے تو صرف آخری صف میں ہونی چاہیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی جماعت پانا چاہتا ہے جماعت میں شریک رہنا چاہتا ہے تو اسے صف میں شامل ہونا چاہیے اور صف بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی پہلی صف میں گنجائش رکھتے ہوئے دوسری صف میں کھڑا نہ ہو یہ نبی علیہ السلام کی ہدایت ہے اب یہاں اس حدیث کے روشنی میں یہ مسئلہ صاف طور پر واضح ہوتا ہے کہ ایسی کوئی صف بندی جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ہدایت کا خیال نہ رکھا جائے بلکہ آدمی جہاں ہیں وہاں سے نماز کی اقتداء کرنے کی بات کرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ہدایت کی خلاف ورزی ہے بس اتنا ہی نہیں آپ دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امام ترمیدی وغیرہ نے ایک اور مسئلہ بھی نقل کیا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ جو آدمی صف کے پیچھے اکیلا نماز پڑے تو اس کی نماز نہیں ہے جو آدمی صف کے پیچھے اکیلا نماز پڑے تو اس کی نماز نہیں ہے مسئلے کی تفصیل میں گئے بھی نہ میں آپ کے سامنے اس بات کی وضاحت کر دوں کہ سلسلے میں راجع موقف یہ ہے کہ آگے اگلی صف میں اگر کسی آدمی کی گنجائش ہے تو پچھلی صف میں اکیلا کھڑا ہو کر پڑھنے والے آدمی کی نماز نماز نہیں شمار کی جاتی مسئلے میں جزئیات کافی ہیں اس حدیث کے لیکن میں صرف ایک پہلو آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ اگر اگلی صف میں گنجائش ہے لیکن پھر بھی کوئی آدمی اکیلا اس کے پیچھے والی صف میں اکیلا تنہا کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ اس کے نماز نماز نہیں ہے اور راجع مسئلہ یہی ہے کہ اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی نماز باطل ہوگی اور بعض اہل علم نے کہا کہ نہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی نماز پوری نہیں ہوگی بلکہ اس کی نماز ادھوری شمار کی جائے گی اہل علم کے ان دونوں اقوال کے روشنی میں یہ مسئلہ تو صاف ہے کہ اقتداء کی یہ صورت امام کے ساتھ کہ اگلی صف میں جگہ ہو اور کوئی آدمی اکیلا پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو یہ درست نہیں ہوگی یہ حدیث بھی ہمارے اور آپ کے سامنے اس مسئلے کو واضح کرتی ہے کہ امام کے پیچھے صف بندی کا طریقہ اسلام نے جو سکھایا ہے اس میں امام کے ساتھ پانے کے لیے جماعت کا عجر پانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم صفوں کا احتمام کریں اہل علم نے یہ بات صاف طور پر لکھی ہے نبی علیہ السلام کی احادیث کی روشنی میں کہ صف بندی واجب ہے صفوں کا درست کرنا یہ نماز کی درستگی ہے سعی بخاری و مسلم کے روایت میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ نقل فرمائے اس لیے کہ صفوں کو درست کرنا یہ نماز کو مکمل کرنا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ صفوں میں خلل رکھ کر کوئی آدمی جماعت میں شامل رہنا چاہتا ہے تو اسلامی شریعت کی نظر میں یہ درست عمل نہیں ہوگا جب ایک مسجد کے اندر مسجد کی عمارت کے اندر رہ کر کوئی صفوں کے اندر خلل ایسا باقی رکھے نبی علیہ السلام اس کے نماز کے مکمل ہونے کی نفی کریں یا نماز کی نفی کریں تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے اجتہادات کی گنجائش کہاں سے نکالی جا رہی ہے کہ آدمی آن لائن کہیں سے بھی آواز سن لے ٹی وی کے ذریعے انٹرنیٹ کے ذریعے یا موبائل فون کے ذریعے ریڈیو کے ذریعے یہ کہاں تک درست ہو سکتا ہے میں یہ پہلو آپ کے سامنے لانا چاہوں گا کہ انہی احادیث کی روشنی میں مسئلہ تو صاف تھا کہ آپ کہاں تک امام سے دور رہ سکتے ہیں اقتدامے لیکن پھر بھی فقہہ کرام نے اس مسئلے میں جو گنجائش پیدا کی ہے ہم اس مسئلے کی ترقبی ایک نظر دیکھ لیتے ہیں اب یہاں جو صورتحال بتائی جاری ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ فقہہ نے اس مسئلے پر بحث کی ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ صف مکمل ہونی چاہیے لیکن اگر آگے صف میں جگہ چھوڑ کر پیچھے آدمی کھڑا ہو تو کہاں تک گنجائش نکل سکتی ہے میں آپ کو صاف طور پر بتاؤں فقہہ نے جو بہت زیادہ گنجائش پیدا کرنے کی کوشش کی تب بھی فقہہ نے یہ بات کہی ہے کہ اگر صفے مسلسل ہو تو مسلسل صفوں کی صورت میں مسجد سے باہر بھی صفے مسلسل ہو تو نماز ہو سکتی ہے لیکن مسجد کے اندر مسجد کے اندر اگر آپ صف بنا رہے ہیں تو آپ جہاں کھڑے ہیں وہاں سے سامنے والی صف کم از کم آپ کو نظر آنی چاہیے اتنی کم از کم جو ہے قربت لازمی ہے یہ میں کہہ رہا ہوں فقہہ نے جو گنجائش پیدا کی اس کی روشنی میں بتا رہا ہوں یہ مسئلہ کہ آپ بیٹھے رہے ہیں کسی جگہ پر اور آپ کو جو ہے مائک کے ذریعہ آواز پہنچ جا رہی ہے تو آپ وہاں سے نماز پڑھ لیں اس کی گنجائش نہیں نکلتی اس لیے ایسے جو اجتہادات یا ایسے جو مشورے لوگ دے رہے ہیں ان مشوروں کو آپ مشورے کے طور پہ نہ لیں یہ شرعی مسئلہ ہے شرعی مسائل میں اہل علم سے رہنمائی لی جاتی ہے کتاب و سنت کے دلائل سے رہنمائی لی جاتی ہے صحابہ و تابعین رضوان اللہ تعالیم اجمعین کے جو فہم و فراست رہی ہے ان مسائل کو لے کر ان کی روشنی میں رہنمائی لی جاتی ہے اقتداء کا یہ طریقہ کہ کوئی اپنے گھر میں آواز پہنچا لے اور وہاں سے نماز پڑھ لے کوئی اپنے جو ہے گھر سے دور کسی اور جگہ بیٹھا ہے ٹی وی کے ذریعے آواز سن کر نماز پڑھ لے یہ درست نہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ شریعتی اسلامیہ نے ایک حل آپ کو دے دیا ہے وہ حل کتنا سادہ اور کتنا آسان ہے دیکھئے آپ اگر مسجد نہیں پہنچ سکتے اپنے گھر میں نماز پڑھ لیں آپ کی نماز ہو جائے گی جو جماعت کا عجر آپ سے چھوٹ رہا ہے ہر سال آپ باجماعت نماز تراوی پڑھتے تھے اس سال نہیں پڑھ رہے ہیں وہ عجر اللہ تعالی لکھ دیں گے آپ کے حق میں آپ باجماعت جمعہ پڑھتے تھے باجماعت جماعت نماز پڑھتے تھے پنج وقتا اور اب عذر کی وجہ سے نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو وہ عجر آپ کے حق میں لکھ دیا جائے گا آپ سے کیا چھوٹ رہا ہے نہ آپ کی نماز چھوٹ رہی ہے نہ آپ کا عجر چھوٹ رہا ہے جب دونوں چیزیں شریعت اسلامیہ نے پہلے ہی سے حل کر دیئے ہیں تو پھر ایسے نئے اشتہادات بلکہ میں آپ کو بتاؤں اس پوسٹ کے اندر جو مطالبہ کیا گیا تھا وہ یہ کہ خصوصی حالات کے لیے خصوصی فتوے کی ضرورت ہے اس لیے علماء کو جرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے کیا ضرورت ہے جب شریعت اسلامیہ نے مسئلہ حل کر دیا ہے مسئلہ صاف ہے تو پھر اس مسئلے کے بعد مزید کسی جرت کی کیا ضرورت ہے یہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ شرعی مسائل سے نواقف ہیں اور لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ حل ہونا چاہیے اب جب دیکھتے ہیں کہ ان کی رائے ان کی سمجھ کے مطابق کسی کا فتوہ نظر نہیں آتا تو پھر مطالبہ کرتے ہیں کہ علماء کو جرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے وغیرہ بہرحال میں یہ مسئلہ آپ کے سامنے اصل میں صاف کرنا چاہ رہا تھا کہ اقتداء کی یہ صورتیں درست نہیں ہیں آپ اپنے اپنے گھر میں اپنے طور پر نماز پڑھتے رہیے آپ کی نماز ہو جائے گی اور جو عجر چھوٹا ہے آپ کی جماعت کا مسجد جا کر نماز پڑھنے کا وہ عجر چھوٹا نہیں ہے حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے وہ آپ کے حق میں لکھ دیا ہے جیسا کہ پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اگر سفر کر جائے یا بیمار ہو جائے تو مقیم رہتے ہوئے یا صحت کے حالت میں جو عمل کرتا تھا وہ عمل سفر یا بیماری کی وجہ سے چھوٹ بھی جائے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کا عمل لکھواتا رہتا ہے یعنی وہ عمل جو اس نے نہیں کیا نہ کرنے کے باوجود اس کا عجر اللہ تعالیٰ لکھاتے رہتے ہیں تو اتنی واضح تعلیم اسلامی شریعت نے اتنی آسانیاں ہمارے سامنے رکھی ہیں تو نئے تکلفات اور نئے احتمام کی ضرورت کیا ہے اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو اس مسئلے کو سمجھ کر اس پر صحیح ڈھنگ سے عمل پیراہ ہونے کے توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ